بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 3 کیسے آپ سا بیٹا آج ہم اپنا کریں گے اسلام علیکم کا چپٹر وضو وضو کا چپٹر ہے ہمارا پیش نمبر 56 پہ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کو بہت اہمیت حاصل ہے اسلام ایک مکمل دین ہے اس لیے اسلام نے جسم کی صفائی اور تحارت تحارت یعنی پاکیزگی کو بولتے ہیں پاک صاف ہونے اس کو دین کا حصہ بنا دیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نماز سے پہلے تحارت یعنی صفائی حاصل کرنا ضروری ہے وضو کا طریقہ وضو کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا دونوں ہاتھوں دونوں ہاتھ کلائیوں تک تین بار دھونا نمبر تری تین بار کلی کرنا اور حلق میں پانی لے جانا اگر مسواق کریں تو بہت بہتر ہے ورنہ انگلی سے دان ساف کرنا نمبر فور ناک میں تین بار پانی ڈال کر ناک ساف کرنا ناک بائیں ہاتھ سے ساف کرنا دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جائے اور بائیں ہاتھ سے ناک ساف کیا جائے نمبر فائیو چہرے کو پشانی سے لے کر تھوڑی تک اور دائیں کان سے بائیں کان تک دھونا نمبر سیکس وضو کرتے وقت یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے یعنی وضو کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ جن ازا کا دھونا وضو میں ضروری ہے وہ سارے ازا پانی کے ساتھ تر ہوں کوئی حصہ پانی کے پہنچنے سے جو ہے وہ خوشک نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ وہاں تک پانی نہ پہنچے اور وہ جو حصہ ہے وہ خوشک رہ جائے اگر ایسا ہوا کہ جن ازا کو وضو میں دھونا ضروری ہے وہ ازا ٹھیک طرح سے نہ دھوئے گئے فانی ماں تک نہ پہنچا اور وہ ازا خوشک رہ گئے تو اس سے جو ہے وہ ہمارا وضو نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو بغیر وضو کی گئی جو عبادت ہے ہماری وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اس لیے وضو کرتے وقت ان باتوں کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے یہ ہے ہماری ہاف ریڈنگ کل انشاءاللہ ہم اس کی بقیہ ریڈنگ کریں گے اللہ حافظ